ماجد علی پچھلے سال لاغو کی اگیز رئی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو ایک سال ہونے کو آیا کسانوں پر آئید ٹیکسس کے خلاف جاری اس تحریک نے ایک بار پھر سے زور پکڑنا شروع کر دیا پیر کے روز ہزاروں سکھوں نے دہلی کے اردگرد کی تمام مرکزی شہرائے بند کر دیں رنگ برنگی پگڑیاں پہنے سکھ کسان دہلی کے باہر ایک احتجاجی کیمپ میں لوگوں میں پوراک تقسیم کرتے رہے تیونس میں سارے اختیارات اپنے پاس رکھنے پر صدر کے خلاف مظاہرے تیونس میں حکومت برطرف کر کے سارے اختیارات اپنے پاس رکھنے پر صدر کے خلاف عوام سراب پہ احتجاج بن گئے شمالی افریقہ کے ملک تیونس کے دارالحکومت میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے صدر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ آئین اور جمہوریت کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں تیونس کی سب سے بڑی سیاسی جماعت النہزہ نے صدر کیس سعید اقدامات کو جمہوریت کے خلاف بغاوت قرار دے دیا اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری تائنات تھی ادھر صدر کے عامیوں نے بھی ریلی نکالی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری ہنگامی دورے پر امریکہ روانہ ہو گئے ذرائقہ کہنا ہے کہ دورہ امریکہ میں بلاول اعلیٰ امریکی حکام سے ملاقاتیں کریں گے امریکہ میں قیام سے متعلق ذرائقہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ میں ایک ہفتہ قیام کریں گے علاوہ آزین پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نیب چیرمن کی مدت ملازمت میں غیر قانونی توسیق کی سخت مخالفت کرے گی پاکستان کے جارہانہ سفارتی کے دمات کے مصبر نتائج سامنے آنے لگے ایک سو اکتیس صفات اجرہ کردہ دوزیر نے ہندوستان کو ہلاکہ رکھ دیا ازرائی نے بتایا ہے کہ عالمی دنیا بھارتی جنگی جرائم انسانی حقوق کی سنگیر خلاف ورزیوں مثل کشیوہ کتل عام پر ششدر رہ گئی ازرائی کے مطابق بھارت کو سفارتی سطح پر دوزیر کے اثرات زائل کرنے میں بری طرح ناکامی کا سامنے ہے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل دوزیر سے متعلق کئی امور پر متھرک ہیں اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے خصوصی نمائد نے بھارتی حکومت کو کئی سوال بھیجے ذرائع کا مطابق موضی سرکار نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا چین نے برطانوی بحری بیڑے کو خبردار کر دیا برطانوی رائل نیوی کے جنگی بحری بیڑے کے تائیوانی بحری گزرگاہ سے گزرنے پر چین نے شدید مضمت کی چینی فوج کے مطابق ابنائے تائیوان کے راستے سے گزرنے پر برطانوی بحری بیڑے کو خبردار کر دیا گیا چین کا کہنا تھا کہ برطانیہ کا ایسا طرز عمل برے ارادے رکھنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق ذرائقہ کہنا ہے کہ برطانوی رائل نیوی کے جنگی بحری بیڑے نے ویتنام جانے کے لیے یہ راستہ استعمال کیا برطانوی جنگی بحری بیڑا پہلی بار تائیوانی بحری گزرگاہ سے گزرہ ہے واضح ہے کہ ابنائے تائیوان چین اور تائیوان کے درمیان تنگ بحری گزرگاہ ہے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون آج سعودی عرب جائیں گے وشنگٹن سے خبرسائی جنسی کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر سعودی والی اہد چہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے عالمی خبرسائی دارے نے مزید بتایا ہے کہ ملاقات میں یمن کی صورتحال پر تباطلہ خیال کیا جائے گا یہ ایک سیلون کے سعودی نائے وزیر دفاع خالد بن سلمان سے بھی ملاقات متوقع ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کو کرونا ویکسین کا بوسٹر شارٹ آج لگایا جائے گا امریکی صدر جو بائیڈن کو کوویڈ نائنٹین ویکسین کا بوسٹر شارٹ لگایا جائے گا چند روز قبل امریکی انتظامیہ نے فائزر ویکسین کی تیسری ڈوست کے لیے گرین سینل دیا تھا پیر کو وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر جو بائیڈن بوسٹر شارٹر لگوانے کے بعد ایک بیان بھی دیں گے امریکی آدارے سی ڈی سی نے گزشتہ ہفتے 65 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد خرابتی بھی صورتحال والے بالغ اور ہائی رسک والے آداروں میں کام کرنے والے بالغوں کو فائزر ویکسین کی اضافی خوراک لگانے کی حمایت کی تھی اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بنیٹ کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام نے تمام سرخ لکیرے پار کر لی ہیں نیو یارک میں اقوام مدیدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بنیٹ کا کہنا تھا کہ ایران نے جوہری اسلے کے پروگرام میں تخفیف کے معاملے کی خلاف ورزیوں میں تمام سرخ لکیریں عبور کر لی ہیں لیکن اسرائیل ایران کو کبھی جوہری ہتھیار بنانے نہیں دے گا اقوام مدیدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بنیٹ نے الزام آیت کیا ہے کہ ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم کی افزودگی میں کافی پیشرفت کر لی ہے اور اس کا جوہری ہتھیار کا پروگرام نازک موڑ پر ہے اقوام مدیدہ میں ہماری حمایت پر وزیراعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں طالبان ترجمان نائے وزیر اطلاعات زبیلہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اقوام مدیدہ کی جنرل اسمبلی میں ہماری حکومت کو درپیش مشکلات کو پیش کرنے اور ان کا حل عالمی برادری کے سامنے رکھنے پر وزیراعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں پاکستان ٹیلی ویجن کو انٹرویو میں طالبان ترجمان اور عبوری حکومت کے نائے وزیر اطلاعات زبیلہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اقوام مدیدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے ہماری حکومت کی برپور حمایت کی ہے اور عالمی برادری پر طالبان حکومت سے تعلقات استوار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا جس پر ہم وزیراعظم عمران خان کے انتہائی شکر گزار ہیں افغان جنگ کے نتائج پر پاکستان کو مورود الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا وزیراعظم عمران خان وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں جنگ کے نتائج پر مورود الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے کیا تین لاکھ افغان سیکیورٹی فورسز کے مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے پر پاکستان کو مورود الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے امریکی جرید واشنگٹن پوسٹ میں مضمون لکھتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکی کانگرس میں امریکی نقصان پر پاکستان پر الزام لگائے جانے پر حیرت ہے دوہزار ایک سے بار بار اگاہ کرتا رہا ہوں کہ افغان جنگ نہیں جیتی جا سکتی پاکستان کو افغانستان میں جنگ کے نتائج پر مورود الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے مہانہ بنیادوں پر ٹک ٹاک استعمال کرنے والوں کی تعداد ایک عرب ہو گئی معروف ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک کو مہانہ بنیاد پر استعمال کرنے والوں کی تعداد ایک عرب سے زائد ہو گی مقصر دورانیہ کی ویڈیوز بنانے اور شیر کرنے والے بین الاقوامی پریٹ فارم نے ایک عرب سے زائد افراد پر مجتمع عالمی ٹک ٹاک کمیونٹی کی تعمیر کے ذریعے عالمی سنگے بیل حاصل کر لیا اس موقع پر ٹک ٹاک کی جانت سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹک ٹاک میں ہمارا مشن تخلیقی صلاحیتوں کو تحریک دینا اور تفریح فراہم کرنا ہے آج ہم اس مشن اور ٹک ٹاک کی عالمی کمیونٹی کا جشن منا رہے ہیں اب ہر ماہ دنیا بھر میں ایک عرب سے زائد افراد ٹک ٹاک پر آتے ہیں تاکہ تفریح فراہم کرسکیں جرمنی کے عام انتخابات میں سوشل ڈیموکریٹ ٹک پارٹی نے کامیابی حاصل کر لی جس کے بعد جرمنی میں مخلوق حکومت بننے کا امکان ہے غیر ملکی خبرسائی جنسی کی ریپورٹ کے مطابق جرمن چانسلر انگیلا مورکل کے سولہ برس کے اقتدار کا خاتمہ ہونے والا ہے جرمنی کے عام انتخابات میں سولہ سال بعد سوشل ڈیموکریٹ پارٹی نے اپنی حریف کرسٹن ڈیموکریٹ ٹک پارٹی پر سبکت حاصل کر لی جرمنی میں انتخابات کے افتدائی نتاج میں گرین پارٹی اپ سٹ کرتے ہوئے تیسرے نمبر پر آگئی اور موجودہ نتاج کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر جرمنی میں مخلوق حکومت بننے کا امکان ہے متحدہ عرب امراض نے دبائی میں مقیم مقامی اور غیر ملکی افراد کی سہولت کے لیے ڈرائیو تھرو کرونا ویکسین لگانے کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبرسہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق دبائی میں جن افراد نے اب تک کرونا ویکسین نہیں لگوائے انہیں ڈی ایچے کا ایکسپو دو ہزار بیس امرجنسی سینٹر صحت کی جامعہ سرویسز راہم کرے گا مشرق کے وسط آف ریکارڈ اور جنوب مشرقی ایشیا میں پہلی بار منقض ہونے کے بعد یہ عظیم منصوبہ یکم اکتوبر سے دبائی میں چھ ماہ کے لیے کام کا آغاز کرے گا افغانستان کے مفرور صدر اشرف غنی کا فیس بک پیج ہیک کر لیا گیا اور میڈے کی ریپورٹ کے مطابق اشرف غنی نے ٹویٹر پر اپنے فیس بک اکاؤنٹ ہیک کرنے کی تصدیق کی ہے اور بتایا کہ ان کا فیس بک پیج اتوار سے ہیک ہوا ہے مفرور صدر کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہونے کے بعد ان کی جانے سے بین الکوامی براثری بردالبان حکومت کی حمایت کے حوالے سے بیان جاری کیا گیا بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغان عوام کے منجمد فنڈ دیے جائے اور حکومت کو رسمی طور پر تسلم کیا جائے جیت و ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ حنی کے پان موسیقی